سوچتی ہوں کہ بعض رشتے کتنے مقدس ہوتے ہیں کہ جس کا دنیا میں نام البدل نہیں ہوتا دنیا میں سب ہی کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں باپ بہن بھائی کھو جائیں تو پھر نہیں ملتے میری بہن نمرا بھی ایسی ہی وفا کی پتلی تھی کہ جس نے ہم بہن بھائیوں پر زندگی وار دی لیکن ہم سے اس کو بے وفائی کے سوا کچھ بھی نہ ملا نمرا باجی سے دو برس چھوٹی تھی لیکن اپنی اٹھان اور اونچے قط کی وجہ سے ان سے بڑی لگتی تھی سب ہی اسے بڑی بہن اور زارہ باجی کو چھوٹی سمجھتے تھے اور اس نے آگے چل کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی بڑی تھی دنیا میں ماں باپ بانی بھائی کے علاوہ بھی پیار کے رشتے ہوتے ہیں لیکن بدخ قسمتی سے ہم ان پیارے رشتوں سے محروم رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والدین نے آپس میں محبت کی شادی کی تھی پہلے تو دونوں نے اپنے اپنے والدین کو منانے کی بہت کوشش کی پھر بھی والدین نہ مانے تو انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اس طرح ہم داد اددی نانا نانی اور ان سے وابستہ سبھی پیارے رشتوں سے محروم رہ گئے دادا نے ابباجان کو آپ کر دیا اور نانا نے کہہ دیا کہ آج سے سنوبر ہمارے لئے مر گئے اب نہ کبھی ہم اس کا منح دیکھیں گے اور نہ وہ ہمارے گھر آئے گی اور ہوا بھی یہی انہوں نے عمر بھر کے لیے ہم سے ناتا توڑ لیا تھا ابباء ایک اچھے عہدے پر تھے ان کو کسی اختصم کی مالی پریشانی نہ تھے جب اپنوں نے چھوڑ دیا تو کچھ مال تو ہوا لیکن اپنی محبت اور خوشی پا کر نئی زندگی میں دل لگا لیا اور مسرور و مگن ہو گئے انہوں نے بھی پلٹ کر پھر اپنوں کی طرف نہ دیکھا آپ آزارہ پیدا ہوئے تو زندگی اور خوبصورت ہو گئے دو سال بعد نمرا پھر بھائی اور میں پھر سنا دنیا میں آگئے یوں میرے والدین کی جنت مکمل ہو گئی ہمارے آجانے سے ان کی حیات میں چار چاند لگ گئے ہم چاروں ماں باپ کے جگر کے ٹکلے تھے کچھ لوگ جو خوشیاں جمع کر کے اپنے لیے سلیقے سے جینے کا انتظام کرتے ہیں کبھی کبھی قدرت ان کو اجارنے کا انتظام پہلے سے کر لیتی ہے ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا امی اببہ ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے کہ ان کی کار کا ٹک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ جان بحق ہو گئے ہم چاروں بچے گھر میں تھے سو بچ گئے لیکن مالی بنا کیا باغ اور ماں باغ بنا کیا اولادان دونوں زارہ باجی میٹرک میں ساتھویں جبکہ نمر انو جماعت میں تھی بھائی بھی زیر تعلیم تھے باجی کی منی میرے والد اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر گئے تھے لہٰذا میٹرک کرتے ہی ان کی شادی ہو گئے انہوں نے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ وہ اپنے شوہر اور سسرار والوں کے تعاون سے ہم لوگوں کی زیادہ دیکھ کے کر پائیں کچھ دن تک تو ان کے شوہر اور سسرار والوں نے ہماری دیکھ بھال کی خرچے میں بھی مددگار ہوئے لیکن جب میرے بہنوی اسد کو کینیڈا جانے کا چانس ملا پر چھوڑ کر دیار غیر چلے گئے اب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا نمرا میٹرک کر چکی تھی اسے آدھی پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن حالات نے اجازت نہ دی سو نمرا نے نوکری کیلئے بھاگ دور شروع کر دی اس کی ایک کلاس فیلو کی بڑی بہن سکول کی ہیڈ میسٹر میں تھی اس لڑکی کی سفارش پران کو سکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئے ہمارا چولہ پھر سے جلنے لگا دن گزرتے گئے اسد بھائی نے میٹرک کر کی کالج میں ایڈمیشن لے لیا میں نے اور سنیا نے بھی میٹرک کر لیا نمرا اپنی شادی کا خیال دل سے نکال کر ہمارے فکروں میں غلطہ رہنے لگی اس نے اپنی زندگی ہم دونوں بہنوں اور اسد بھائی کیلئے وقف کر دی نمرہ میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن ہم اپنے اپنے مدن تھے ہم نمرا کی طرف سے غافل رہنے لگے تھے اگر وہ بیمار ہو جاتی تو پروانہ کرتے وہ بستر میں پڑی رہتی ہم پانی کبھی نہ پوچھتے وہ آواز دے کر کوئی کام بتاتی تو ناغواری سے کر دیتے وہ کسی بات پر ٹوک دیتی تو کئی کئی دنوں تک اس سے بات نہ کرتے وہ کھانا نہ کھاتی تو بھی ہمیں پروانہ ہوتی ایک رات بھائی شب ہر گھر نہ آیا نمرہ بہت پریشان تھی اگلے دن وہ بھائی کو سمجھاتی رہی کہ گھر میں ہم بہنے اکیلی ہوتی ہیں آ جا کرو رات کو گھر سے باہر رہنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی اصد پر بہن کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ اب اکثر راتوں کو گھر سے باہر ہی رہنے لگا آخر ایک رات وہ شراب پی کر گھر آ گیا تو نمر علف سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے غصے میں آ کر اس کو ایک تھپر رسید کر دیا پھر کیا تھا اصد نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا سناہ بھی اس کے ساتھ مل گئی اور بڑی بہن کے مقابل آ کر بولی تم کون ہوتی ہو بھائی کو روکنے والی نمرہ ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی دکھ سے کہا میں تمہاری وہ بہن ہوں جس نے تم لوگوں کی خاطر اپنی خوشیاں آرام حتہ کے زندگی قربان کر دی ہے اور آج تم پوچھتی ہو کہ میں کون ہوتی ہو احسان متجت لائیو ٹھیک ہے کل سے ہم بہن بھائی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تم ہم کو کما کر کھلاتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم پر ہاتھ ہٹیو رات بھر نمر اروتی رہی صبح اس کو بخارنے اللہ وہ اسکول بھی نہ جا سکی پھر بھی ہمارا ناشتہ پکانے کو اٹھی دیکھا کہ اسد بریف کیس لیے جا رہا ہے تو بھائی کو پکارا اسد کہاں جا رہے ہو جواب ملا ہوسٹل کیوں گھر ہوتے ہوتے ہوسٹل کیوں اس پر سنیا نے کہا میں بھی ہوسٹل جا رہی ہوں اب اس گھر میں کون سی عزت ملنے والی ہے ہر وقت نصیحت روک ٹوک تانے اور اب تو نوبت مار تک پہنچ گئی ہے اسد مت جاؤ تمہارے سوا ہمارا کون ہے میں نے تم کو ماں کی طرح پیار دیا ہے پالا ہے آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہو تو یہ سلہ دے رہے ہو مگر وہ بہن کو روتا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا اور پھر نہ لوٹا اس وقت تو میں اور سنیا کالے چلے گئے لیکن واپس آ کر وہ اٹھتے بیٹھے اس کو تانے دینے لگی کہ تم میں ہی بھائی کو گھر سے نکالا ہے تم ہماری دشمن ہو اب سنیا ہر وقت مجھ کو اکساتی کہ تم نمرا آپ کو چھوڑ دو اور میرہ ساتے دوتا کہ ہم کوئی گھر کرائے پر لے لیں اس طرح ہم اپنے بھائی اسد کو دھر ادھر بھٹکنے رہنے سے روک سکیں گے میں اکیلی یا قدم نہیں اٹھا سکتی تم ساتھ دو گی تو ہم ایسا کر سکیں گے میں نے ایک دو بار کہا بھی کہ نمرا کو ہم سب نے چھوڑ دیا تو وہ بلکل اکیلی پر جائے گی وہ کہتے اکیلی کیوں اپنے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے یہاں آس پلوس میں سب واقف کا رہیں اس کا خیال رکھتے رہیں گے لیکن ہمارے بھائی کا کون خیال رکھے گا وہ اور زیادہ بھٹک جائے گا یوں میں بیسنیا کی باتوں میں آگئی اور نمرا کو چھوڑ کر سنا کے ساتھ چلی گئی اس نے ایک سہلی کو کالج میں اپنی داستان کو دکھ بھری بنا کر اس کے دل میں ہمدردی جگالی تھی اس کی وساطت سے ان کا خالی مکان معمولی کرائے پر لے لیا اور اسد بھائی سے رابطہ کر کہ اس کو گھر آنے کو کہا اسد کی اس وقت معقول ملازمت تھی وہ کرائیہ دے سکتا تھا اس طرح بھائی ہم بہنوں کے ساتھ آ کر رہنے لگا لیکن یہاں وہ سرفت دو پہر کا کھانا کھانے آتا تھاورنا باہر ہی رہتا تھا راتیں اپنے شرابی دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا سنا پہلے تو بھائی کی فکر کرتی رہی جب وہ سیدھی راہ پر نہ آیا تو اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اسد نوکری سے نکال دیا جائے گا کیونکہ وہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے صبح صویرے بیدار ہونے سے کاثر تھا آئے دن اپنی ڈیوٹی سے بھی غیر حاضر رہتا تھا سنا نے سہیلی کو حالات بتائے اور خود نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی اس کی سہیلی کافی آزاد خیال تھی اس میں صلاح دیفی فور نوکری کا ملنا تو مشکل ہے البتہ تم خوبصورت ہو اگر مادلنگ کر لو تو کامیاب رہو گی اور پیسہ بھی خوب کم ہو گی وہ اس کی باتوں میں آگئی اور یوں آزاد ماحول میں پھنس گئے جب عزت کے لالے پڑ گئے تو سنیا کو خوش آیا اور نمرا کی یاد آئے ادھر نمر اگھر میں اکیلی تنہائی کی آگ میں جلتی رہتی اور اپنی بہنوں اور بھائی کو یاد کر کے رو تھی میں نے سنیا کو اسلا دی کہ تم نمر ابباجی سے سلا کر لو پیکو ان کے پاس چلتے ہیں مگر وہ نہ مانی کہنے لگی اب کس منہ سے وہاں جائیں ہم تو ان سے لڑ کر آگئے ہیں میں کسی اور طرف قسمت آزماتی ہوں کہیں نہ کہیں تو نوکوی مل ہی جائے گی پس وہ کچھ ماں ادھر ادھر بھٹکتی رہی ان دنوں میں اپنی گریجویشن مکمل کرنے میں لگی تھی نمر علیف باجی نے امی کا زیور ہم دونوں بہنوں میں بانٹ دیا تھا میں نے اپنے حصے کا زیور نیچ کر ایف ایس سی کیا اسد بھائی کی طرح اب سنیا کے مستقبل کا بھی کچھ پتانا تھا گھر کا بوجھ مجھ کو ہی سنبھلنا تھا سنا ملازمت کے چکر میں ایک بڑے آدمی کے ہتھے چل گئی جس نے اس کا سودا ایک ایسے شخص سے کر دیا جو اس کو لے کر بیرون مرک جا رہا تھا جب مجھے اس عمر کی سنگن ہوئی تو میں نے بھاگ دول کر ایک پڑوسی کے ذریعہ سنہو کو ان بدمانشوں کے چنگل سے نکالا وہ اتنا در گئی تھی کہ اب گھر سے باہر قدم نہ رکھتی تھی ادھر اصد کسرت شراب نوشی کے سبب بیمار پڑ گیا میں اس کو ایک دن زبردستی اسپتال لے گئی جہاں میری ملاقات ایک نرس سے ہوئی اس کا نام لے لاتا ادھر امر تھی اس کی زندگی بھی میری بہن نمرہ جیسی تھی اس نے ہمار اور دال محسوس کیا اور مجھے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا بھائی کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور وہ بہت کمزور ہو گیا تھا میں مکان کا کرایا نہ دے سکتی تھی لیلے نے مجھے زارہ باجی سے بات کرنے کا مشورہ دیا اور رابطہ کرایا زارہ باجی نے کہا کہ میں نہ تو پاکستان آ سکتی ہوں اور نہ آپ لوگوں کو بلا سکتی ہوں کیونکہ یہاں کے قانون اور تحاکے ہیں ابھی ہم لوگوں کو شہریت نہیں ملی ہے اس کے لیے تین سال مزید یہاں رہنا ہے میں اور میرے شوہر دونوں ملازمت کرتے ہیں لہٰذا میرا آنا بھی ممکن نہ ہے تلبتہ کچھ رقم تم کو بھیجوا سکتی ہوں لیلہ باجی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی باجی کا اثر امت کرو بلکہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ میں یہاں سینئر نرس ہوں آج کل نرسوں کی ٹریننگ کے لیے آسامیاں نکلی ہوئی ہیں اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو اور نرسنگ کر لو آنے والے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان کی بات مان لی جبکہ میں تو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی ادھر اصد کا علاج جاری تھا کہ مالک مکان نے ہم سے گھر خالی کرا لیا لیلہ باجی نے ہم کو آزی طور پر اپنے کوار شرکائق کمرہ دے دیا جہاں میں وہ ماں بیٹی ہی کو اٹر میں رہتی تھی ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا وہ بیٹے کا نظم کرتی رہتی تھی لیلہ کی ماں اصد کا خیال رکھتی لیلہ بھی میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کی ایک بڑی بانی کی طرح خدمت کرتی پیار سے بات کرتی تو اصد کو نمرا کی یاد ستانے لگتی اب اس کا احساس جاگہ کہ اس کی بہن نے کتنے دکھ اٹھا کر اسے کسی قابل بنایا تھا اور وہ اس کی خیل خبر سے بھی غافل تھا ایک دن لیلہ اور میں اصد کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وہاں ہم نے نمرا کو دیکھا جو بیمار تھی اور دو اے لے کر جا رہی تھی ہم دونوں ہی اس کو دیکھ کر تڑپ گئے میں نے بھائی سے کہا چلو ہم اپنی بہن کے پاس چلتے ہیں اس سے معافی مان لیتے ہیں ایسا مت کرنا وہ تو خود اتنی لاغر ہو رہی ہے مجھ کو اس حال میں دیکھے گی تو صدمے سے گر پڑے گی اس کو جانے دو جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے اور معافی مان لے گے قصد کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی سال لگ لیا بلاخر ایک روز میں اس کو بتائے بغیر ہی نمر اسے ملنے چلی گئی کیونکہ آج مجھ کو اس کی یاد بہت بری طرح ستا رہی تھی جب سے اسے بیماری سے تنہا نبرد آزما دیکھا تھا مجھ کو چین نہ آتا تھا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا جو اندر سے بند تھا کوئی جواب نہ آنے پر پڑوس میں جا کر پتا کیا انہوں نے کہا کہ نمر کافی دنوں سے بیمار تھی ہفتہ بھر سے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور ناملاقات ہوئی ہے میں نے کافی دیر دستک دی ہے اندر سے جواب نہیں ملا اچھا میں چل کر دیکھتی ہوں پڑوسن میرے ساتھ آئی اس نے بھی دیر تک در بجایا مگر نمرانی نہ کھولا دوپہر کا وقت تھا ہم کو تشبیش ہوئے میں اپنے لڑکے کو بھیجتی ہوں وہ چھت سے اب لوگوں کی چھت پر کو دے گا اور دیکھے گا کہ کیا معاملہ ہے ان کا لڑکہ جو پندرہ سول وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر گیا اور وہاں سے زینے کی ذریعہ سہن میں بھیجا نمر علف کے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا نمر اب ستر پر سور ہی تھی لڑکے نے گھر کے اندر سے بیرونی دروازہ کھولا میں اور اس کی والدہ اندر گئی اپنے کمرے میں میری بہن بستر پر ایسے لیٹی تھی جیسے سونا رہی ہو بلکہ نیم کھولی آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہی ہو میں قریب گئی اس کو ہلایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے پڑوسن سے کہا اب دیکھئے انہوں نے پہلا آجلایا اور بولے یہ زندہ نہیں ہے یہ سن کر میر اب دن ڈانسز اپر گیا مجھے لگا کہ کسی نے میرے ہاتھ پیروں سے جان کھینچ لی ہو مجھ کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا ڈاکٹر کو بلائے گیا اس نے بتایا کہ صرف چودہ گھنٹے قبل ان کا انتقال ہوا ہے گویا میں اگر ایک روز پہلے آ جاتی تو ان سے ان کی زندگی میں مل لیتی لیکن مجھ کو بھی آنے میں دیر لگی بھائی ان کو زندہ نہ پاسکا لیکن کندھا دینے آیا پھر سنیا بھی روئی اور ہاتھ ملتی آگئی زارہ باجی کو فون کیا وہ آگئی تب تک نمرا کو دفنایا جا چکا تھا آج اسد اور سنیا میں اپنی پیاری بہن کو یاد کر کے روتے ہیں پڑوسی جب ہمیں روتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے وفا نہ کی اور اب روتے ہیں سچ ہاؤلادہ سے وفا ممکن نہیں پھر بھلا بھائی بہن وفا کب کرتے ہم نے تو جس کو بھی بھائی بہنوں کے پیچھے زندگی خراب کرتے دیکھا اس کی زندگی آخر خراب ہی ہوئی یہاں تک کہ وہ مٹی میں جا ملے موسیقی